اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ناقابل قبول ہے سینیٹر کامران مائیکل کہتے ہیں کہ پاکستان کی مسیحی برادری اس واقعے کے خلاف سراپا احتجاج ہے آزادی اظہار کے نام پر کسی بھی عقیدے کی مقدس کتاب کی بے حرمتی قابل مضمت ہے سویڈش حکومت ذمہ دار افراد کے خلاف ایکشن لے پوری قوم اجزاد میں شامل ہے اس میں ہم دیجاد میں شامل ہیں بے سمیتوں کہ یہ ناقابل معافی ضرم ہے جس کو قانون کی قطیرے میں لانا چاہیے ہم سویڈن کی گورنمنٹ کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ حرکت میں آئے اور یہ صرف نہ صرف ہم ارجاج کر رہے ہیں بلکہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس ایشو پہ اقوان تہہدہ میں بات ہونی چاہیے اور ایک موصل لاعمل اور پالسی مرتبط کی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کے روپ تھام کی جائے